بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت ضائع کیے کیونکہ یہ جو وقت ہے یہ ابھی افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے تھوڑی دیر میں تو یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے آپ کو یہ شیئر کرنے کے لئے تو بغیر وقت کیے سکرین کی طرف چلتے ہیں پوری سکرین پہ آپ کو پیپر دکھایا جائے گا تو آپ اس کو دیکھیں گے تسلی سے اور اس کو نوٹ کریں گے نشان لگا لیں گے اپنے بک پہ تو آئیے چلتے ہیں سکرین جی سٹوڈنٹس ہم اس وقت کمپیوٹر سکرین پر ہیں اور یہ پیپر آپ کے سامنے یہ مادل پیپر ہے آپ کا اس طفعہ جو بورڈ نے شائع کیا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ دس آپ کے پاس ایم سی کیوز ہیں جن کے لئے پندرہ منٹ ٹائم ہے اور اس کے بعد ایک گھنٹہ پینتالیس منٹ ٹائم ہے آپ کے پاس انشائیہ کے پیپر کے لئے انشائیہ میں سب سے پہلے شارٹ گوستن ہے پانچ شارٹ گوستن کرنے ہیں آپ نے آٹھ میں سے اس کے بعد آپ کے پاس جو اگلا سوار ہے اس میں آٹھ آپ کو الفاظ دے جائیں گے جن کے آپ نے معنی لکھنے ہیں اور نیکسٹ جو ہے سوال نمبر چار اس میں آپ کو پانچ آیات دی جائیں گی جن میں سے تین کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے اور آخری جو سوال ہے اس میں آپ کو دو لانگ قویسٹن دیے جائیں گے اور اس میں سے آپ نے کسی ایک لانگ قویسٹن جو ہے اس کے بارے میں بیان کرنا ہے اب ہم اپنے گیس پیپر کی طرف آ رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہے ایم سی کیوز ہیں آپ ان کو دیکھتے جائیں توجہ سے اور نشان لگاتے جائیں مشرقین کے نزدیک ہلت و حرمت کا میار تھا یہ پہلا ایم سی کیوز ہے اور اس کے چار یہ جواب دیے گئے ہیں نمبر دو العنامہ کی واحد کیا ہے اور نمبر تین العنامہ کا معنی کیا ہے نمبر چار مقام عراف موجود ہے نمبر پانچ سورة العراف میں مذکور نور سے مراد ہے نمبر چھے سورة العراف کا مرکزی مضمون ہے نمبر سات سورہ یاسین کے ابتدائی حروف ہیں نمبر آٹھ قیامت کے دن ان کے معبود کریں گے نمبر نو قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق سورہ یاسین کا نمبر ہے اور نمبر دس قوم سمود پر نازل ہونے والا آذاب تھا نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں جی نمبر گیارہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام تھا نمبر بارہ دو بیٹوں کی خوشخبری دی گئی نمبر تیرہ ما قابط کا معنی ہے اور چودہ انفاق فی سبیلی اللہ سے مراد ہے پندرہ اللہ تعالیٰ کی ناقدری کرنے والے کو کہا گیا نمبر سولہ دعوت حق نہ ماننے والوں کو آخرت میں لباس پہنایا جائے گا نمبر سترہ کفار کفار کے عامال قیامت کے دن ہوں گے نمبر اٹھارہ سبع مطانی سے مراد ہے نمبر انیس سورة الحجر میں کن مہمانوں کا ذکر کیا گیا نمبر بیس وادی حجر میں آباد تھی نمبر اکیس ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کردے اسے کہتے ہیں نمبر بائیس سورہ ناحل میں لفظ ہے لفظ آیا ہے اور نمبر تیس جس کا جتنا حق اسے ہی عطا کرنا کہلاتا ہے نمبر چوبیس سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام ہے نمبر پچیس سفر اسرہ سے مراد ہے نمبر چھبیس واقعہ مراج کا ذکر ہے نمبر ستائیس اصحاب کاف نے غار میں پنا لی نمبر اٹھائیس کاف کا مینہ ہے نمبر انتیس اصحاب غار اصحاب کاف جو ہیں وہ غار میں سوئے رہے کتنا عرصہ نمبر تیس یاجوج ماجوج حضرت نوہ علیہ السلام کے کس بیٹے کی اولاد ہیں نمبر اکتیس سورة المومنین کا مرکزی مضمون ہے نمبر بتیس اللہ تعالیٰ نے حضرت نوہ علیہ السلام کی قوم پر عذاب ناظر فرمایا نمبر تینتیس سورة المومنین کے آخری حصے میں تذکرہ ہے نمبر چونتیس زمر کا مائنہ ہے نمبر پینتیس سورہ زمر میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی نمبر چھتیس دوسری بار سور پھونکے جانے کے فوراں بعد لوگ جائیں گے نمبر سینتیس سورة المومنین کے آغاز میں بیان کیا گیا نمبر اڑتیس ہامیم سے شروع ہونے والی صورتوں کا نام دیا گیا نمبر انتالیس آیت سجدہ تلاوت کرنے سے سننے پر لازم ہوتا ہے یہ اس وقت آپ کو جو ہے ساتھ کے ساتھ باہر سے کچھ مانگنے والوں کی پرندوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی کیونکہ یہ بلکل شام کا ٹائم ہے اور افطار کا ٹائم شروعنے والا ہے اور نمبر چالیس ہے جی اب ہم اپنے پیپر پر توجہ رکھتے ہیں سورہ شورہ کا مرکزی مضمون ہے سورہ شورہ کا نام سے اہمیت واضح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے رزق کی کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مشرقین کو کس سے منع فرمایا فورٹی فور غصے کی حالت میں پڑھنے کی نصیحت کی گئی قیامت والے دن کفار کو دنیا کی راحت و لذت والے زندگی محسوس ہوگی نمبر فورٹی سکس سورہ یونس میں آخرت کو کہا گیا نمبر فورٹی سیون حضرت نو علیہ السلام نے اہل ایمان کو عذاب علیہ سے بچنے کے لئے تدبیر اختیار کی نمبر فورٹی ایٹ راد سے مراد ہے فورٹی نائن قوم سموت یہ کچھ جگہوں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کمپوزنگ کی بھی کچھ تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اپنی بک سے تو قوم سموت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تو مدینہ منورہ اور شام کے وسط میں موجود پہاڑوں کے درمیان علاقہ کو کہا جاتا ہے یہ پچاس ایم سی کیوز ہیں ان کو اپنے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے بلکل کوئی کمی کتائی اس میں نہیں چھوڑنی ہے نیکسٹ ہم چلتے ہیں شارٹ قویسنز کی طرف مختصر سوالات کی طرف تو اس میں جناب نمبر ایک سورة الانعامہ کا مرکزی مضمون کیا ہے سورة الانعام یہ سورة الانعام ہے کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم لکھیں جانوروں سے متعلق مشرقین کے کوئی سے دو اقید تحریر ہیں سورہ الانعام میں تبلیغ دین کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نصیحت کی گئی مقام عراف سے کیا مراد ہے سورة الانعراف میں کتنے رکوع اور آیات ہیں آگے چلتے ہیں جی تلاوتی قرآن مجید سننے کے دو آداب تحریر کریں سورہ یونس کا مرکزی مضمون تحریر کریں سورہ یونس میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دو دلائل لکھیں بت پرستوں کی تردید کے دو دلائل تحریر کریں سورہ حود کی فضیلت کی ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں سورہ حود کتنے رکوع اور آیات پر مشتمل ہے سورہ حود کا مرکزی موضوع لکھیں راد سے کیا مراد ہے سورہ حود کہ کتنے رکوع اور آیات ہیں سورہ راد کا مرکزی مضمون کیا ہے اہل ایمان کی دو صفات بیان کریں نمبر اٹھارہ کفار کے آمال کو کس مثال سے بیان کیا گیا نیکس چلتے ہیں نمبر انیس سورہ ابراہیم میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں میں سے کسی ایک دعا کا ترجمہ تحریر کریں بیس سورہ ابراہیم کا مختصر تعرف بیان کریں اکیس سورہ سورت الحجر کا مرکزی مضمون بیان کریں اور بائیس سورت الحجر کی فضیلت میں حدیث مبارک کا ترجمہ لکھیں تئیس سورت الحجر کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے چند علائل تحریر کریں سورت الحجر کے آغاز میں کس چیز کا تذکرہ کیا گیا پچیس سورہ نحل کا مرکزی موضوع کیا ہے چھبیس دعوت دین کے کوئی سے دو اصول تحریر کریں ستائیس واقعہ میراج کے بارے میں مختصرن تحریر کریں اٹھائیس قرآن مجید کی کوئی سی دو صفات تحریر کریں انتیس سورت القحف کا مرکزی موضوع بیان کریں تیس حضرت ذلکرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ایکیس حضرت خضر علیہ السلام کے تین حکمت بھرے امور تحریر کریں بتیس سورت المومنین میں مومنین کو کس کا وارث کرا دیا گیا تینتیس سورت المومنین کے ابتدائی دس آیات سے متعلق حدیث مبارک کا ترجمہ تحریر کریں چونتیس سورت الزمر میں بیان کردہ توحید کے دو دلائل تحریر کریں نمبر پینتیس سورہ زمر میں کن دو گروہوں کا ذکر کیا گیا چھتیس سورہ زمر میں کی فضیلت کی ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ تحریر کریں یہ ہمارا لاسٹ پیج ہے اور قیامت کے برپا ہونے کے مراحل تحریر کریں تھرٹی ایٹ حوامیم میں کتنی سورت شامل ہیں تھرٹی نائن سورت المومنین ہی ہے یہ مومنون کہ آغاز میں وحی کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام بیان ہوا ہے قرآن مجید میں سابقہ قوام کی حلاقت کے بیان سے ہمیں سبق کیا سبق ملتا ہے سورہ حامیم سجدہ کے دو مزید نام تحریر کریں قیامت کے دن انسان کے قلاف کون گوائی دیں گے سورہ شورہ کا زمانہ نزول تحریر کریں اللہ تعالیٰ کس طرح بندے سے کلام کرتا ہے اور مشاورت کی اہمیت بیان کرتا ہے یہ پھوٹی فائیو شارٹ قویسنز ہیں ان کو اپنے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے آیات کا ترجمہ یہ بھی نوٹ کر لیں دیکھیں جی سورت الانام کی آیت نمبر ایک سو اکاون اور ایک سو تریپن یعنی یہ باون بھی اس میں ہوگا اکاون باون تریپن سورہ نحل کی آیت نمبر نوے ہے اور سورہ کحف ایک دو ایک پانچ بارہ اور ایک سو دس سورہ زمر میں دس تیرہ اور تریپن ہیں اس طرح سورت العراف ایک سو اٹھاون آیت نمبر سورہ بنی اسرائیل تئیس پچیس تیس سنتیس اور چالیس سورہ المؤمنون دو چار اور گیارہ اور سورہ شورہ تئیس اور اٹھیس تو تفصیلی جو سوالات ہیں وہ چھے کی چھے سورتوں کے حوالے سے تو ان کو آپ لازمی دیکھ لیں گے سورہ اناام اب اس میں ساری چیزیں آجاتے ہیں تاروف مرکزی موضوع اور بنیادی مضامین جسی طرح سورہ یونوس ہے سورہ ابراہیم ہے سورہ المؤمنون ہے سورہ حامیم سجدہ ہے اور سورہ شورہ ہے تو ان کو آپ اچھے طریقے سے کر لیں گے امید کرتا ہوں آپ نے ان سب چیزوں کو توجہ سے نوٹ کر لیا ہوگا آج کا گیس پیپر آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے کل آپ کا پیپر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اس میں پورے پچاس پٹا پچاس نمبر حاصل کر سکیں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے زیادہ زیادہ انشاءاللہ نیکسٹ اردو کا پیپر ہے تو کل اس کا جو گیس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ